بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہے ہماری گرافکس ڈیزیننگ کی کلاس نمبر 21 اور آج ہے ہمارا برشز کا پارٹ نمبر 2 آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کسٹم برشز جس میں ہمارے پاس کیلی گرافکس برش ہے سکیٹر برش ہے پیٹن برش ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ تو میرے لیٹوپ کی سکرین پہ آجائیں ونڈو میں آجائیں ونڈو میں آجائیں اور یہاں نیچے آپ کے پاس دیئے گئے برشز کا پینل جس کی شارکٹ کیا آپ کے پاس west class میں ہمیں برشز کو ڈسکس کیا تھا برشز کیا ہوتے ہیں کیسے آپ نے اپنی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ٹول بار میں نیچے آجائے یہاں پہ آپ کے پاس برشز کا ٹول دیئے گئے پینڈ برش ٹول آپ کے پاس پیلے ٹھیک ہے جو ہم نے کال ڈسکس کر لیے بھی اس کی شارٹ کٹ کی ہے اب جب بھی آپ کو برش سیلیک کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سپروک ایکٹیو ہونی چاہیے اس کے لیے اور آپ نے کسی بھی کوئی بھی چیز آپ نے ڈیزائن کرنی ہے پینٹ کرنی ہے دریا کرنا ہے تو آپ جس اس کو یہاں سے ڈرائگ کریں تو وہ چیز آپ کی پینٹ ہو جائے گی آپ جو بھی اس کو ڈیزائن کرنا چاہیے تو آپ بیزلی کر سکتے ہیں یہ تو آپ کے سپاس تھا برش ٹول پینٹ برش ٹول اب یہ جو برشز کا پینل تھا اس میں میں نے آپ کو کل شاید ایک دو چیزیں بتائی تھی یہ جو 3 پی ٹی اول اور یہ 5 پی ٹی اور یہ والا 5 پی ٹی فلیٹ یہ آپ کے پاس کیلی گرافی برش ہے بکاز یہ تھوڑے سے نا اینگل میں کٹ ہوتے ہیں اب ہم اپنے برشز کیسے کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں نیچے آجیں تو آپ کے پاس ایک دیا گیا نیو برش کا آپشن اس کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ چھوٹی سی ونڈو اپن ہو جائے گی نیو برش کی جس میں فرسٹ اوف آل آپ کے پاس دیا گیا کلی گرافی برش اس کے اوپر آگے ہم چیک لگاتے ہیں اور یہاں سے اکے کرتے ہیں جب اس کی اوپر آپ اکے کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ونڈو اپن ہو جائے گی جس میں آپ برشز کا نام دے رہے ہیں فرز گیا میں یہاں پہ دیتا ہوں برش برش ون ठیک ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی وینڈو یہ والی ہے اور یہ ایک آپ کے پاس وینڈو ہے یہ بیسکلی آپ کی شو کروائے گی کہ آپ کا برش کس طرح سے ایڈیٹ ہو رہا ہے اب ایڈیٹ کیسے کرنا یہ ہمارے پاس نیچے ویلیوز دی گئے گی پہلے ہمارے پاس ویلیو ہے اینگل کی کہ آپ نے اپنے برش کا اینگل کیا رکھنا ہے پائی ڈیفالٹ اب یہاں پہ آ کے دیکھیں تو آپ کا یہ بیسکلی برش ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا برش کو رپیزنٹ کر رہا ہے جو ہم چیننگز یہاں سے کریں گے وہ یہاں پہ پرفارم ہوں گی اور یہاں پہ بھی پرفارم ہوں گی دون جگہ پرفارم ہوں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو چیزیں سمجھنی ہیں آپ نے ایک تو آپ اس وینڈو میں آئے تو یہاں پہ آپ کو دو آنکر پوائنٹس نظر آ رہے ہیں ایک یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے اور اس کرسر کے اوپر میں نے رکھا دیکھیں یہ شو کر رہا ہے آپ کا کہ آپ یہاں میں ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب فارک زمپل کرنا یہاں اس کے اوپر ڈراغ کر دوں دیکھیں شو کر رہا ہے برش شیپ ایڈٹر مطلب آپ یہاں سے اس کی شیپ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں لوگر میں یہاں سے انکر پوائنٹس کے کم زیادہ کروں دیکھیں نیچے والی ویلیو خود با خود چینج ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اوکے میں اس کو کنٹرول زی بھی کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں روٹیٹ کروں لائک اتنا بٹ آپ یہاں سے اس کی ویلیو دے دیں اگر تو ہم ایک برش نہ آ رہے ہیں تو اس کے لیے انگل فورٹی فائف ٹھیک ہے جو سجیسٹڈ ہے اور ریکومنڈڈ بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس کی راؤنڈنس ہے وہ ہم کر لیتے ہیں تقریبا اچھا بے شک آپ کو یہاں پہ پر بیو چھوڑا دکھائے دیں بٹ آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھی گئی ہے یہاں سے اگر میں دے دیتا ہوں اس کی ویلیو لائک تھرٹی سکس اور یہاں سے سائز کار دیتے ہیں سائز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم تقریباً اتنا سائز کار دیتے ہیں اور اس کی پوڑ اسی کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو آپ کے پاس ہو گیا ہے اینگل راؤنڈنس اور سائز اب یہ آگے آپ کے پاس لکھا ہوئے فکسٹ ویلیو اگر میں اس کو بھی یہاں سے رینڈم کر لیتا ہوں اب رینڈم مینز کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی دو ویلیوز کے درمیان کوئی ایک ویلیو دے دیں نہیں ہے لائک یہاں سے آپ اگر کوئی دے دیں فرض کیا میں یہاں سے دے دیتا ہوں رینڈم ویلیو دے دیتا ہوں تو رینڈم میں کیا ہوگا کہ آپ کوئی رینڈم ویلیو کوئی بھی آپ دے دیں ویسے یہ تو اتنا میں ریکمنڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ آکے رینڈم دیں ٹھیک ہے بٹ آپ آکے اس کو یہاں سے رینڈم بھی دے سکتے ہیں ویلیو ٹھیک ہے رینڈم دے دیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو فکسٹ رکھیں فکسٹ میں ہوگا کہ جو آپ ویلیو یہاں سے دیں گے وہ یہاں پہ اپلائی ہوں گے رینڈم میں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اگر ہم کوئی ویلیو گیرہ دیں وہ آبیسلی اس پہ تو افیکٹ کرے گا آپ کے برش کے اوپر بھی وہ چیز افیکٹ کرے گی بٹ ہم اس کو ابھی کیلئے فکسٹ رکھ رہے ہیں بعد میں ہم اس چیز کو ڈسکرس کریں گے یہ کیا ہوتا ہے جب ہم پیٹر برش پڑھیں گے یا پھر دوسرا سکیٹر برش تب ہم اس چیز کو ڈسکرس کریں گے ابھی جس میں آپ کو تھوڑا سا لائٹلی بتار ہوں کے کیلیگرافک برش کیا ہوتا ہے سیٹنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو فرس چیز آپ کا برش نیم آگیا آپ کی ایڈیٹر وینڈو یہاں سے بھی دیکھیں آپ کی پاس برش یہاں پہ آگیا ہے برش ہوا ٹھیک ہے اب آپ نے برش سیلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سیلیکٹڈ ہے اب یہ آپ کی پاس برش آگیا اب آپ نے کیلیگرافک میں میں اتنی کمانڈ تو نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ چلے میں کچھ نہ کچھ پرفارم کر کے دکھا دیتا ہوں لائک میں یہاں سے آئین بنا رہا ہوں تو لائک یہ آپ کے پاس آئین آگیا ٹھیک ہے اچھا اب بھی ایک اور چیز این میں رکھنی ہے اگر میں اس کو کنٹرول زی کروں اگر اس برش کے اوپر میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں سے دیکھیں میں نے فیڈیلیٹی سموت کی گئی ہے ٹھیک ہے سموت رکھی ہے میں نے اس کو فل میں نے رکھا ہوئے اور یہاں سے ہم نے کال ایک آپشن پڑھا تھا ایڈٹ سیلیکٹڈ پاتھ میں کہ اگر ہم اپنے پاتھ کو مزید آگے ایڈٹ کرنا چاہ رہے تو وہ بھی میں نے یہاں سے آن کیا ویسے آپ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس پینل کو سمجھنے کے لیے اگر کسی نے اس کی کلاس نہیں دیکھی یہ کیا آپشنز ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں کال کی کلاس کا لنک ہے آپ اس کو جوا کے دیکھیں ٹھیک ہے سمجھیں اس چیز کو میں یہاں سے اوکے کر رہا ہوں پھلال اب آپ جب کیلگرافی بریش سیلیکٹ کرتے ہیں یا بریش ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی کرسل کی شیئر کچھ یوں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کوئی چیز رائٹ کرنی ہے فارگزمپل اگر میں آئین بنا رہوں یہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آئین آگیا ٹھیک ہے اگر آپ علیف لکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس علیف آگیا ٹھیک ہے اس کو آپ تھوڑا سا سٹائلیش بھی دے سکتے ہیں لائک دیس ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی اور چیز رائٹ کرنی ہے فارگزمپل یہاں سے ٹھیک ہے اور ایسے میں آپ کو علیف لے تو نہیں پڑھا رہا پڑ چلیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نام لکھنا چاہئے اپنا نام لکھ سکتے ہیں فارگزمپل اگر میں یہاں سے ایک نام لکھ رہا ہوں نقمان ٹھیک ہے اب بیسیکلی ہوا کیا کہ میں نے یہاں سے اپنا بریش ڈریک کرنا یہ ڈریک کرنا شروع کیا یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں سے ٹھیک ہے میں نے اس کو موز کو چھوڑا نہیں ہے میں نے یہاں کمپلیٹ یہاں تک لاکے چھوڑا ہے ٹھیک ہے اب نکتے ڈال لیتا ہوں نکتے کے لئے سمپل آپ بریش کو ایسے ڈریک کرنا رہا تھا تو یہ نکتے بھی آپ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی اور نام یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم فار اگزمپل یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں احمد لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ یہاں پہ کوئی اور نام لکھنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی بیسکلی کیلیگرافی ہے جو اکثر اردو ویرہ جو اس فیلڈ میں ہیں ٹھیک ہے ان کو اس چیز کا اچھے سا آئیڈیا کہ وہ خطاتی ویرہ لکھتے ہوتے ہیں پاپیز کے اوپر تو دو لائنز ہوتی ہیں اس کے بیچوں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ آپ اس پر آئیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کلم کے مدد سے یہ بیسکلی آپ کا ایک کلم ہے اس لئے ہم نے اس کو ترچھا رکھا تھا ہم نے اس کو اینگل اور روننس دی تھی ٹھیک ہے اب بیسکلی جو کیلیگرافیگ ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی آپ تھوڑی چیزیں کمپلیکس کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے تھوڑا سی ہوتے ہیں خیر میں اتنا اس میں تو پروفیشنل نہیں ہوں بڈ چلیں میں کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں پر فارم کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں بھی کوئی بڑھ ڈیزائن کاروں یہاں سے ڈیزائن ٹھیک ہے اب ہمارا برش کافی جو ہے وہ تھک ہے تو میں یہاں سے سٹروک اس کی کم کر سکتا ہوں یا پھر سٹروک سے یہ ہوگا کہ آپ کے برش کی جو سٹروک ہے نا لائک اگر میں یہ یہاں سے منیک ایسی برش کو ریک کے اور یہاں سے سٹروک کم کر دیتا ہوں لائک سے تو آپ یہاں سے بھی کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو ہوگی اس کی ڈیزائن کلک آپ ڈبل کلک کریں آپ برش کو دوبارہ اڈیٹ بھی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کا سائز وہ کم کر سکیں اچھا سائز اور سٹروک میں فرق ہے ٹھیک ہے سٹروک تو اس کا آوٹ لیننگ ہوگی اور سائز برش کا سائز ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے برش کا سائز کم کر رہا ہوں اوکے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اوکے کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے apply to strokes apply to stroke کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے کلل میں اس کو کروں delete اب میں لے رہا ہوں یہاں سے brush tool اور اب دیکھیں میرا brush کافی چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے let's suppose میں یہاں سے کچھ بنا لے تو اپنی مرضی سے جو بھی بنتا ہے میرے سے ٹھیک ہے like یہ آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے اور design ایک word لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے لکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور ایسے بھی آپ اچھا یہ چیز آپ کی بیسیکلی یہاں پر آئے گی ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا بنا سکتے ہیں پیلی گرافی میں خیر اور اور اچھا یہ چیز یاد رکھی کہ جب آپ کوئی بھی brush یہاں سے آپ کوئی word لکھتے ہیں like میں یہاں سے احمد لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں بیسیکلی یہاں پہ mouse سے design کر رہا ہوں اس چیز کو یا mouse سے drag کر رہا ہوں جو یہ کلی گرافی ورک ہوتا ہے یاد رکھیں اس کے لیے آپ کو pen tablet چاہیے ٹھیک ہے pen tablet سے ہوگا کہ آپ بڑا smoothly جس طرح کافی پہ sketching کرتے ہیں اس طرح بھی یہاں پہ write کر سکتے ہیں خیر میں mouse سے اس طرح سے smooth چیزیں نہیں بن سکتی یا اس طرح سے fill آجائے گا تو fill پہ double click کر اور یہاں سے آپ colors وغیرہ یہاں سے بھی edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو کلی گرافی کا idea ہو گیا بائی دعوی میری اس پہ اتنی اچھ کمان نہیں ہے یا پھر مجھے کلی گرافی کا مطلب کہیں کہ i don't know کہ کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں اردو تھوڑا سا میں بھیک ہوں but i hope کہ آپ کلی گرافی سمجھ میں آگیا کہ کیسے آپ نے use کرنا ہے اس کی size اور roundness اس کے علاوہ اس جو ہے آپ کے پاس angle ٹھیک ہے نیو brush کیسے create کرنا ٹھیک ہے stroke وغیرہ 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 کرنا اور باقی آپ brush دو یا ایک کلاس مزید ہو part 3 یا part 4 بھی آئے گا ان brushes میں یہ ہم یاد رکھیں custom brushes discuss کر رہے ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس character ہے کلی گرافک ہے pattern brush ہے ٹھیک ہے یہ سارے آپ کے پاس آ جائیں گے تو جو کلی گرافک آپ کے پاس پوری skill ہے یہ پوری skill ہے بہت زیادہ اس کی demand ہے in fact Arabic word میں دیکھیں تو جو Islamic books ہیں ٹھیک ہے جو بھی اس میں آجاتی چیز ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں کلی گرافک میں اچھی کمان رکھتا ہے اس میں لکھ سکتا ہے ڈیزائن کر سکتا ہے ٹھیک تو یہاں موسیقی